اس کے اندر ایک میں بلکل آپ سے کلارٹی چاہوں گا ہاں بتائیے میں نے ایکسائیز کی فگر بتائی 32 روپے 98 پیسے تک چلا گیا تھا آج کی تاریخ میں پیٹرل پر ایکسائیز کے ذریعے کے اندر سرکار کو 19 روپے 90 پیسے ملتے ہیں ٹھیک اس کا 40 پرسن دے رہے ہیں آپ راجو کو بلکل جو ڈیوالو ہو رہا ہے ڈیوالو ہو رہا ہے ایک روپے 80 پیسے والا باقی سارے سیسنز لگائے ہوئے ہیں ایک روپے 80 پیسے کا 40 پیسے دیتے ہیں آپ 19 روپے 90 پیسے کا نہیں گپال بابو غلط بیانی مت کیجئے تو پھر سٹیٹ گورنمنٹ جو 18 19 روپے لگاتی ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے وہ لگا رہی ہے میں آپ سے یہی غلط میں نے یہاں پر جانکاری دی ہے کیا شرد کولی نہیں ایک منٹ یہاں پر ایکانومیس سے بھی میں انٹیونچن لیلوں سیس پہ ڈیولیوشن نہیں ہوتا ہے خالی جو بیسک پرائیس ہوتی ہے اسی پہ ڈیولیوشن ہوتا ہے تو اس کو تو اتنا کم کر دیا انہوں نے ڈیڑھ دو روپے کے بیچ میں ہے وہ ہی وہ ہی شیئر کیا جاتا ہے نا راجول سے بلکل وہ ہی شیئر ہوتا ہے 19 روپے 90 پیسے نہیں اوپر جو سیس لگتی ہے وہ شیئر نہیں ہوتا ہے وہ باقی تو سیسی لگا رہے ہیں پر اس میں سندیپ آپ میرے پاس آئے گئے ہیں تو مجھے ایک سپشتی کرن دینے دیجئے وہ میں یہ جو میں کمپنیز کی بات کرتا ہوں راجنیتی تو یہ ہمارے راجنیتی بھائی بہن آپس میں کری رہے ہیں میں کمپنیز کی بات کرتا ہوں یہ کمپنیز ساری سٹاک ایکسچینج پر لسٹیڈ ہیں آپ نے شروع میں کہا ان کی شیئر پرائیس بقاعدہ یہ ٹریڈ کی جاتی ہے بڑی ہیوی والیوم میں ٹریڈنگ ہوتی ہے ان میں نبیشک انویسٹ بھی کرتے ہیں اب میرے من میں یا کسی کے بھی من میں یہ سوال اٹھتا ہے اور خاص کر فائنانس ایکسپرٹ ہونے کے ناتے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بھرپائی کر لیں مطلب آپ بریک ایون کر لیں اس کے بعد جیسے یہ منافع میں آئیں گی تو قیمتیں کم کر دیں گے تو یہ کمپنیز تو اس کا آپ کا پروفٹ اپٹیمائزیشن میکسیمائزیشن لقش ہوتا ہے تو یہ کمپنیز مجھے لگتا ہے ایک وائٹ پیپر دے کے ان کو سپشت کرنا چاہیے کہ یہ مارکٹ میں مطلب جنتہ کی سیوہ کے لیے ہیں یا یہ پروفٹ میکنگ یا یہ میوہ کے لیے ہیں ہاں مطلب پروفٹ میکنگ کے لیے بلکل آپ کی بھاشا میں کہوں تو میوہ کے لیے ہیں یہی تو یہی دیکھو مول سوال ایک منٹ آپ نے سرکار ایکسائز کے ذریعے پیسہ کمارہی ہیں اور بھائی وہ کمپنی ہے اس کا مول منٹری ہے فائدہ نفع پروفٹ کمانا تو وہ بھی کمائیں گے تو عام آدمی کہاں جائے گا تو میں آخری بات جو میں یہ کہہ کے پورا کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ جو یہ گری ایریا ہے اس کو کلیر کر دینا چاہیے سرکار جب چاہے ایکسائز بڑھا دے گی پھر گھٹا دے گی پھر کہے گی جی انرود کرے گی تو مجھے گوپال اگروال جی بھی اس بات سے ایز ایز ای فنانس پروفیشنل اگری کریں گے کہ سرکار کو اس پشٹ کر دینا چاہیے دیکھیں بھی اس کمپنیز کو ہم چلاتے ہیں بیس ڈالر پرتی بیرل کچھے تیل کی قیمت تھی تو مجھے تو بیس روپے پرتی لیٹر موٹا موٹا میں کہہ رہا ہوں پیٹرل کیوں نہیں دیا گیا بلکل وہ دیکھیں تو آپ پہلے اس پہ الابرئیٹ کر چکے یا تو وہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے یا وہ ان کے منافع میں چلا جاتا ہے پر یہاں میں جو سوال اٹھا رہا ہوں کیونکہ تین کمپنیز ہیں ہندوستان پیٹرولیم بھارت پیٹرولیم اور انڈیا نوائل مضب سرکار جب اس میں وینیویش کی پرکریہ بھی شروع کر چکی ہے بھارت پیٹرولیم میں آپ کو پتا ہے کہ تو کیا ڈس انویشمنٹ کی جو پرکریہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان کمپنیز کو انڈیپیڈنٹ کر دیا جائے اور سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں رہے پیٹرول ڈیزل پر اور اگر جب تک یہ وینیویش نہیں ہوتا ہے میں یہ گپال بابو از ای فنانس پروفیشنل پوچھنا چاہوں گا از بی جے پی پروکتہ نہیں کہ کیا ان کمپنیز کو سپش نہیں کرنا چاہیے کہ پروفیٹ اپٹیمائزیشن آپ اور تو کوئی کمپنی گپال بابو انورود پر اپنے پروفیٹ پر ہٹ نہیں لیتی ہے آپ کسی پرائیویٹ کمپنی سے انورود کر کے دیکھئے ریکویسٹ کر کے دیکھے کہ آپ کی اب بریک ایون ہو گئی تو آپ پروفیٹ مت کمائیے اب آپ صرف بریک ایون ہی کرتے رہیے پر اسی پر یہ تو دیکھیں آپ سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز ہیں آپ سوچئے کہ انویسٹرز کا ہزاروں کروڑ روپیہ اس میں گپال بابو لگا ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے ایک وائٹ پیپر کے ذریعے یہ سپشٹی کرن ہونا چاہیے کہ یہ کمپنیز ایکچلی کیا کام کر رہی ہیں اور کس طرح گپال بابو